تو دوستوں پچھلے ایک ہفتے سے سشاند سنگھ راجپوت کے معاملے میں ایک بار پھر سے حلچل مچ گئی ہے جب سے ساحل شاہ اور فلیکو کی آرسٹنگ ہوئی ہے تب سے ہی سشاند کے معاملے میں ایک امید کی کرن جگی ہے کیونکہ ساحل شاہ سشاند سنگھ راجپوت کی موت کی وجہ کی ایک اہم کڑی ثابت ہو سکتا ہے اور لمبے وقت سے ساحل شاہ کو پکڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو فلحال تو ساحل شاہ ان سی بی کی گرفت میں ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ساحل شاہ نے کئی اہم کھلاسے بھی کیے ہیں اور اس بات کو بھی قبول کر لیا ہے جسے دیر سال سے سشاند کے پینس چلا چلا کر کہہ رہے ہیں تو ساحل شاہ نے کیا کیا کھلاسے کیے ہیں اور ساحل شاہ کے ان کھلاسوں سے ریا پر کتنی آیا چاہ سکتی ہے آپ کو بتاتے ہیں سب آپ بھی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ساحل شاہ کے کھلاسوں پر کمنٹ ضرور کریں اور چینل کے ساتھ جڑ کر چینل کو سبسکرائب کر ہماری طاقت بڑھائیں تو بولیوڈ ایکٹر سشاند سنگھ راجپوت کی موت کے اتنے دنوں بعد ایک بار پھر سے ڈرکس کا معاملہ سرکیوں میں نظر آ رہا ہے سشاند کی موت کے بعد ڈرکس کنیکشن کو لے کر کئی لوگوں کی گرفتاری ہوئی تھی اور بولیوڈ سے بھی کنیکشن نکل کر سامنے آئے تھی لیکن کچھ سمیں سے یہ معاملہ تھنڈا پڑ گیا تھا وہیں اب سشاند سنگھ راجپوت کے پڑوس میں رہنے والے ڈرک پیڈلر ساحل شاہ اور پلیکو کو نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے گرفتار کر لیا ہے این سی بی کو ساحل شاہ کی قریب آٹھ مہینوں سے تلاش تھی این سی بی کے ادھکاریوں نے بتایا کہ 31 سال کے پلیکو سے پوچھتاج کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کے دورہ بتائی باتوں کے آدھار پر آگے کی جانج بھی شروع کی جائے گی این سی بی ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ پلیکو سے سب سے پہلے سشاند سنگھ راجپوت کی موت اور ڈرکس کے سلسلے میں ہی پوچھتاج کی جا رہی ہے اور اس کے بعد انیہ آروپو پر دھیان کے اندرت کیا جائے گا این سی بی ادھکاریوں نے بتایا کہ ساحل شاہ اور پلیکو کے سمبند میں جانکاری ملنگ کے بعد این سی بی کی ٹیم نے اس کے ملار ستھت فلیٹ پر چھاپا مارا تھا لیکن وہ وہاں سے لاپتہ ہو گیا جس کے بعد سامنے آیا کہ پلیکو اپنی پتنی اور ایک ٹی وی ایکٹریس کے ساتھ دوبائی میں شفٹ ہو گیا ہے اور حالی میں بھارت لوٹا ہے جہاں ائرپوٹ سے اسے ہم نے پکڑ لیا این سی بی کے ادھکاریوں نے کہا کہ پلیکو کا نام تب بھی سامنے آیا تھا جب انہوں نے سشاند سنگھ راجپوت سے جڑے ڈرکس میں اگست دو ہزار بیس میں دو آروپی کرن ارورا اور ابباس لکھن کو گرفتار کیا تھا دونوں نے ہی ساہل شاہ کا نام سشاند سنگھ راجپوت کے معاملے سے جوڑ کر بتایا تھا اب سوتروں کے معنی تو ساہل شاہ گرفتار ہو چکا ہے اور ساہل شاہ سشاند سنگھ راجپوت کو چوری چھپے ڈرک دینے کی بات کا بھی اشارہ کر چکا ہے ساہل شاہ نے بتایا ہے کہ سشاند کو چوبیس گھنٹے بے ہوش رکھنے کا مقصد تھا اور اسی مقصد سے ٹائم ٹائم پر اسے ایسی دوائیاں دی جا رہی تھی جو کہ بھارت میں پوری طرح سے بین ہے سوتروں کے معنی تو ساہل شاہ نے بتایا کہ اس کام کے لیے ریا چکرورتی کو پلانٹ کیا گیا تھا اور وہ قریب آٹھ لوگوں کے ساتھ مل کر اس کام کو انجام دے رہی تھی اب ساہل شاہ نے اگر یہ کھلاسہ واقعی میں کیا ہے تو سشاند سنگھ راجپوت کے معاملے میں یہ ایک بہت بڑی لیٹ ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ پہلے دن سے ہی کہا جا رہا تھا کہ سشاند کے ساتھ ریا کچھ نہ کچھ تو گڑبر کر رہی ہے ریا چکرورتی کی جایا شاہ کے ساتھ واتس ایپ چیٹ بھی سامنے آئی تھی جس میں ساپ لکھا تھا کہ دو پنچ چائے یا جوس پر ملا کر دینے سے دن بر بےہوش رہے گا مگر ان سب باتوں کی بیچ ایک بات سمجھ سے باہر ہے دوستوں کی آخر سی بی آئی چپ کیوں ہے سی بی آئی کی اس لمبی چپی کی وجہ کیا ہے ہر طرح کے ثبوت ہیں جو بندہ دو دن پہلے فلم کی سکرپٹ ویڈیو کال پر سن رہا ہے وہ اچانک خود کو کیوں مار لے گا گڑبر ہے اور بہت بڑی گڑبر ہے مگر سشاند کے کیس کا پوری طرح سے کچھرا کر دیا گیا ہے اور اب تو لگتا ہے کہ شاید کوئی میجکی سشاند کو انصاف دلا سکتا ہے خیر فیلال تو ساحل شاہ کے اس خلاصے پر آپ کا کیا کہنا ہے دوستوں کیا ساحل خود اپنی زبان بول رہا ہے یا پھر خود کو بچانے کے لئے صرف منگرند کہانیاں بیان کر رہا ہے آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ میں آپ بھی اپنی بات اپنی رہے ضرور رکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپور بھی ضرور دکھائیں تو سشاند سنگھ راجپوت کے ساتھ 14 جون 2020 کو جو کچھ ہوا وہ اب بھی پہلی بنا ہوا ہے وہ اب بھی چھپا ہوا ہے کہ آخر اس دن اس رات کیا ہوا اچانک سشاند کے ساتھ گلت کیا ہوا کیوں دو دن پہلے تک نئی پرم کی بات کرنے والے نئی پرم کی پلاننگ کرنے والے سشاند سنگھ راجپوت دنیا چھوڑ کر چلے گئے اس میں پاول پلے کی بات پہلے دن سے پہلے گھنٹے سے کہی جاری ہے اور اسی کو لے کر جانت جاری ہے حالانکہ سی بی آئی کی طرف سے ابھی تک کچھ کہا نہیں گیا ہے سی بی آئی نے کوئی لائن ابھی تک نہیں کھیچی ہے کوئی سکیچ ابھی تک نہیں کیا ہے لیکن اسی کیس میں ان سی بی نے کئی سارے ایکشن لیے تھے ان سی بی نے ریا چکرورتی شاوک چکرورتی کے ساتھ کئی لوگوں کو گرفتار کیا تھا اور سشاند کے گھر پر رہنے والا مفت کی روٹیاں کھانے والا پاپی پٹھانے ابھی بھی جیل کے اندر ہیں اس کی زمانت کئی بار کھاریج ہو چکی ہے اور اب اسی ان سی بی نے ایک اور بڑے کریکٹر کو پکڑا ہے جی ہاں سشاند کیس میں سب سے بڑا کردار اور جو کی شروعات سے ہی اس کیس سے جڑا ہوا تھا اس کا نام سب سے اوپر تھا لیکن اس کی گرفتاری ہو نہیں پا رہی تھی کیونکہ وہ بھارت میں تھا ہی نہیں اور اب اس کی گرفتاری ہوئی ہے ممبئی میں یہ بہت بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں دوستوں اور بات ہو رہی ہے ساحل شاہ کی جو کہ اب تک سشاند سنگھ راجبوت کے کیس میں پرار تھا اسی ساحل شاہ اور پلیکو کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ممبئی میں یہ بڑی گرفتاری ہوئی ہے بڑی بات یہ بھی ہے کہ سمیر وان کھیڑے کا انسی بی سے تبادلہ ہو چکا ہے لیکن پھر بھی جانچ کیانچ تھنڈی نہیں پڑی ہے ایکشن جاری ہے اور اس بار یہ بہت بڑا ایکشن پلیکو پر ہوا ہے ساحل شاہ اور پلیکو سشاند سنگھ راجبوت کا پڑوسی تھا ساحل شاہ ہی وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے سشاند سنگھ راجبوت کے گھر تک ڈرگس پہنچائی تھی اور آروپ ہے کہ ریا چکرورتی کے ذریعے ہی ساحل شاہ نے سشاند تک ڈرگس پہنچائی تھی سشاند کے پلیکٹ میں ڈرگس کی سپلائے کی تھی جی ہاں بہت بڑا کھلاسہ یہی ہوا تھا کہ ساحل شاہ کے سمپرک میں پہلے ریا چکرورتی آئی اور آروپ یہ بھی ہے کہ ریا نے ساحل کے ذریعے سشاند کے گھر پر سشاند کے پلیکٹ میں ڈرگس پہنچائی اور دیرے دیرے زبردستی ڈرگس دینا شروع کیا گیا یہ آروپ لگتے رہے ہیں آروپ یہ بھی تھا کہ ساحل شاہ کے ساتھ ریا کا بھائی شاوک چکرورتی بھی لگاتا ٹچ میں تھا وہ بھی ساحل کے ذریعے سشاند کے گھر پر ڈرگس کی سپلائے کرتا تھا اور اسی ساحل شاہ کی گرفتاری ہوئی ہے اسی رازدار ساحل کی گرفتاری ہوئی ہے اسی سب کو جاننے والے پہچاننے والے اور ایک ایک بات کو پرکھنے سمجھنے والے ساحل شاہ کو پکڑا گیا ہے اب بڑی بات یہ ہے دوستوں کی ساحل شاہ نے خود سشاند سنگھ راجپوت کے معاملے میں بڑے اور نئے کھلاسے کرنے کی بات گئی ہے جی ہاں خبر یہاں تک آ رہی ہے کہ اب تک دبائی میں رہ رہا ساحل اور فلیک کو ممبئی پہنچا تھا اس نے خود کو گرفتار بھی کروایا ہے تاکہ سشاند سنگھ راجپوت کے کیس میں ڈرگس کے معاملے میں وہ سب کچھ بتا سکیں بڑے کھلاسے کر سکیں اور یہاں تک بتا سکیں کہ اس کے پہلے چھ مہینے کیا ہوا اس دن کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا یعنی قریب ڈیڑھ سال بعد ساحل شاہ نے پائنلی مو کھلنے کا مند بنا لیا ہے اور بہت کچھ بتانے کا بھی پلین کر لیا ہے اور یہ سشاند کے کیس میں گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ساحل شاہ سشاند کا نہ صرف پڑوسی تھا بلکہ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ سشاند کے گھر پر کیا ہو رہا تھا کس کے ذریعے ہو رہا تھا اور اس میں ریا شاوک کا کیا ہاتھ تھا کس کس کا ہاتھ تھا کتنا بڑا ہاتھ تھا خبر تو یہاں تک ہے دوستوں کی سشاند کے ساتھ چودہ جون کو کیا ہوا اس کے بارے میں بھی ساحل شاہ بہت کچھ جانتا ہے اور اسی لئے پلیکوں کی گرفتاری بہت بڑی گرفتاری ہے جس سے یہ پورا کیس بدل سکتا ہے کیس کی پوری جانچ بدل سکتی ہے اور نئے انداز میں نئے تیزی کے ساتھ کیس آگے بڑھ سکتا ہے تو بہت جل بہت کچھ نیا اور بڑا ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کی گرفتاری ہو سکتی ہے جو لوگ یہ مان کر بیٹھے تھے کہ انہیں زمانت مل گئی تو وہ بڑی ہو گئے تو ان کی مشکلیں بڑھنے والی ہیں بہت جل ممبئی میں نہ صرف انسی بی بلکی پلیکوں کی گرفتاری کے بعد پلیکوں کے بیانوں کے بعد سی بی آئی بھی بڑا ایکشن کر سکتی ہے سی بی آئی بھی بڑی کاروائی کر سکتی ہے